اسلام علیکم دوستو حاضر خدمت ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے دوستو لی انفیلٹ مارک 3 رائفل ہے دوستو 3 نہ 3 کی بور میں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک عرض کہ جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ لوگ لائسنس حاصل کریں لائسنس حاصل کرنا ہمارا قانونی حق ہے لائسنس نہ ہونا اور اس قسم کے ہتیار خریدنا یا رکھنا قانون جرم اور اخلاقاً غلط ہے تو چلیے دوستو آتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف اس پر بات کرنے سے پہلے دوستو جس طرح کے کامنٹس میں مجھے کافی لوگ اس چیز کا بتاتے ہیں کہ بھئی کلاشن کا لائسنس کہاں بنتا ہے یا مجھے بتائیں گے مجھے اس بات کو پتہ ہے کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنے والا ہے کیونکہ موسٹلی مجھے یہ کمنٹ ریسیب ہوتا ہے تو اس لئے وہ اس کمنٹ کا میں ابھی سے جواب دے دوں کہ تری نا تری کا بھی لائسنس بنتا ہے دوستو اس کا تو ایزیلی بن جاتا ہے جس طرح کے آٹ ایم ایم کا بنتا ہے سیون پوائنٹ سکس 2x39 کلاشن کا بھی بن سکتا ہے 308 کا بھی بن سکتا ہے دوستو کلاشن تو خیر وہ پی بی بور میں آ جاتا ہے لیکن یہ تو آپ کے ان پی بی بور میں جو ہے نا آ جاتے ہیں دوستو اس کی ویریفیکیشن کے لیے کے لیے آپ دستک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں دستک ایپ میں جا کے اپلائے کریں دوستو تو آپ کے سامنے سارے لائسنسز آ جائیں گے سارے اپشنز آ جائیں گے جس کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو یہ تو ہوگی یہ بات آتے ہیں اپنے رائیفل کی طرف دوستو اس رائیفل کے بارے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں گا کہ یہ رائیفل جو ہے انیس سو اٹھارہ میں مینی فیکچرڈ رائیفل ہے ابھی تک ایسے چل رہی ہے کہ زبردست چل رہی ہے دوستو دو عظیم جنگیں اس نے لڑی ہے دوستو دو عظیم جنگوں کو سروائر کیا ہے اس رائیفل نے اس موڈل نے اور یعنی دو ہزار چوبیس میں ابھی ہمارے ساتھ ہاتھ میں موجود ہے بڑی ہی ایک یونیک سی بات ہے یونیک سی چیز ہے دوستو یہ ایک میکزین فیڈڈ رائیفل ہے اس کی میکزین میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اچھا ایک منٹ یہ چیک کر لیں دوستو یہ اس کی میکزین ہے اور یہ اس کا راؤن ہے دونوں چیزیں میں آپ کو دکھا دوں 10 شورٹ 11 شورٹ کہلے اس کا میکزین ہوتا ہے دوستو یہ اس قسم کا میکزین ہے یہ چیک کر لیں میکزین بھی ملہب سوچیں کہ ایک چیز ایک سو چار ایک سو پانچ سال پرانی ہے اور پھر بھی اس کنڈیشن میں ہے تو سوچ لیں کے کسی کنڈیشن ہے اس کی وہ میں آپ لوگوں پہ چوڑ دیتا ہوں ماشاءاللہ ملہب رائیفل میں نے اندر سے بھی دیکھا کول کے بھی دیکھا کافی اچھی کنڈیشن میں ہے اس کے بعد اس کے راؤنڈ کچھ اس طرح ہوتے ہیں دوستو یہ چیک کر لیں کچھ اس قسم کے راؤنڈ ہوتے ہیں اس میں ایک آتے ہیں یہ والے جس میں یہ لائنز ہوتے ہیں اور ایک آتے ہیں اس میں سیمپل اس طرح پلین والے دوستو ٹھیک ہیں راؤنڈ کی اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً دو سو پچاس روپے فی راؤنڈ ہے دوستو یہ ایک بولٹ ایکشن رائیفل ہے مینز کے ہر رائیفل کے لیے آپ نے اس کا جو کوکا ہے وہ خود ایجٹ کرنا ہے اور پھر دوبارہ سے لوٹ کرنا ہے دوستو یہ رائیفل بھی اس طرح کلوز اپ میں آپ کو دکھا دوں یہ اس کا بڈ سٹاک ہو گیا دوستو ٹھیک ہے بڈ سٹاک میں اس طرح پیچھے دیکھ لیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ آ جاتا ہے اس میں ساتھ میں وہ پٹہ لگانے کے لیے یہ بھی موجود ہے اس کے بعد اس کے بولٹ کی طرف آتے ہیں اس پہ آپ لوگ کو میں مینی فیکچرنگ جو لکائی اس پہ کی گئی ہے وہ بھی دکھاؤں گا دوستو یہ اپنے زمانے کی تیسترین رائیفل میں سے ایک رائیفل ہیں یہ چیک کر لیں دوستو یہ لکائی آپ لوگوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ نظر آ رہی ہوگی یہ اس کے اوپر دیکھ لیں نائنٹین ایٹین ادھر لکا ہوا ہے ٹھیک ہے بقائے اس کے لوگو وغیرہ اور جو اس کے مینی فیکچرر ہے سب کچھ اس پہ لکا ہوا ہے اس کے بعد یہ یہاں پر جو ہے نا یہ لکائی کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا نمبر وغیرہ ہو گیا دوسرا یہ لوگو اس پہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی دوستو فرنٹ سائٹ ہوگی ٹھیک ہے آگے جس طرح کلاشن کی ہے اسی طرح ہے لیکن ظاہری بات ہے اس سے مختلف ہے کلاشن کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے فرنٹ سائٹ کو گارڈ کرنے کے لئے یہاں پر دو اس طرح ریل دیے گئے ہیں پھر آگے جا کے جو ہے نا یہاں پر یہ اس طرح لوہا اس پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ادھر وہ ہی جو ڈالتے ہیں اس کے لئے ہیں اس کے بعد یہ اس کے فرنٹ بیرل ہوگی اور فرنٹ سائٹ ہوگی بیرل کا فرنٹ حصہ اور فرنٹ سائٹ ہوگی کچھ اس طرح دیکھتی ہے دوستو یہ چیک کل اس پر فائرنگ بھی کی ہے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اپنے زمانے کی جس طرح میں نے کہا کہ اپنے زمانے کی یہ ایک تیسترین رائیفل ہے آلموست 30 راؤنڈ پر منٹ جو ہے اس پر فائر کیا جا سکتا تھا جس طرح کہ میں نے اس میں بھی کہا ہے شورڈ میں بھی کہ one of the fastest rifle of its time is one of the slowest in the auto area auto era sorry area not area era تو اپنے زمانے کی ایک تیسترین رائیفل جو کہ آٹو کے زمانے میں ابھی ایک بہت ہی سلو رائیفل مانی جاتی ہے یہ سیفٹی میں نے آپ لوگوں کو اس کی نہیں دکھائی سیفٹی کے لیے میں نے پہلے سے کاک کرنا ہوگا کاک کرنے کے بعد اس کی جو ہے یہ سیفٹی اس طرح لگ جاتی ہے یہ نیچے ہو جائے تو یہ سیفٹی اس کی لگ گئی گائی اس کے ایلاوہ یہ چیک کر لیں یہ اس کا جو ہے میک ریلیز بٹن ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا فائرنگ میکنزم دوستو یہ چیک کر لیں یہ میں فائر کرنے لگا ہوں ابھی کچھ اس کے سم کا فائر ہوتا ہے اس کے فائرنگ کی بھی ویڈیو بنائی ہے وہ ایک شورٹ سی ویڈیو تھی اپ لوڈ کی ہے انشاءاللہ اس پہ میرا ارادہ ہے کہ میں ٹارگٹ شوٹنگ کروں میں اتنا خاص شوٹر نہیں ہوں لیکن اس ٹھینگ اس فور ٹارگٹ شوٹنگ تو انشاءاللہ ٹارگٹ شوٹنگ کریں گے اس پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ہاں اس کی پرائز مارکیٹ ویلیو ایڈ دو مومنٹ کیا ہوگی تو مارکیٹ میں اگر اس کنڈیشن میں رائیفل ہو تو آل موز جو ہے سکسٹی سکٹی فائیف تک جو ہے آ جاتا ہے اگر توڑی سی اس کی ملے اس سے توڑی سی کمزور ہو بیرل اس سے توڑی سی کمزور ہو کیونکہ زیادہ تر یہ کمزور ہی ملتی ہے بیرل اس کی یوز ملتی ہے وہ مل جاتی ہے فیفٹی فیفٹی فائیف تک اور اس میں پھر ایسے بھی رائیفلز موجود ہیں جس پہ پھر یہاں پر دیسی کام کیا جاتا ہے تو ان رائیفلز کی قیمت جو ہے آلماس پورٹی فورٹی فائیف ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو اور یہ ٹائفل آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ